ساتھ وز ختم نبوت نے گزشتہ تقریباً بیس سال سے ایک بار پھر پورے ملک کے دید میں بڑی کانفرسوں کے انعقاد کا فیصلہ کیا لاہور منارے پاکستان راولپنڈی لیاتت باگ سرگودھا کمپنی باگ سرگودھا ایگ دا باگ غرزے کے اور کراچی میں مزار قائد کے بلکل سامنے تقریباً بیس سیوں کانفرسے ہم کچھلے عرصے سے منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں سیال کوٹ ہو یا گجرانوانا غرزے کے پورے ملک کے دید میں جہاں جہاں گرورت سمجھی ہر سال بڑی کانفرسوں کا احتمام کرتے ہیں اس سال یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی تھوڑے دنوں بعد آٹھ جون کو غالباً نواب شاہ میں اس سے اگلے دن پھر انشاءاللہ اللہ عزیز بیرپور میں کچھ دنوں کے بعد کوئٹہ میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ عزیز فہدت روڈ لاہور میں اور اس کے بعد لیا دبا غراولپنڈی میں اس سال بڑی کانفرسوں کے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا آپ حضرات کے جلالپور میں بڑے عرصہ سے یہاں پر مدینی یاد کے کوئی بڑی سطح کی کانفرس ہوئی ہو میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ میدان کربلا میں جس وقت ان کے بہت سارے عزیز اور اقارب ظلمن شہید کر دیئے گئے تو ان کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے عزیز اور اقارب جس وقت میدان کربلا میں ظلمن شہید کر دیئے گئے تو اس موقع پر سیدنا حسین نے آسوان کی طرف دیکھا شہادت کی انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا اللہم شہد رضی تو بے رضائے کا و رضی تو بے قضائے کا یا اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا کے میں تیری رضا پر بھی راضی ہوں اور تیری قضا پر بھی راضی ہوں میرے بھائیوں آج جتنی اس علاقے میں محنت کی گئی اور جتنی توقع تھی یہاں پر حادری کی ہم اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہیں اس قریم کے کرم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہم اس کی رضا پر راضی ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تقریباً گزشتہ پندرہ دنوں سے ایک لاکھ آدمی تک بلا مبالغہ دن رات صبح و شام کر کے مختلف مساجد میں بیانات کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے اور اسی طرح مختلف دروس کے ذریعے میٹنگ اور اتماعی ملاقاتوں کے ذریعے ان فرادی دعوتنا میں پہٹانے کے حوالے سے اتنی اس علاقے میں تقریباً پچیس تیس کلومیٹر مربع کلومیٹر میں اتنی محنت ہوئی کہ اندازہ یہ تھا کہ اگر موسم خراب نہ ہوتا تو یہ آپ حضرات کے علاقے کی ایک عظیم کام فیتھ ہوتی ہے آپ حضرات کے یہاں پر حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب ہمارے مرکزی مبلغین ہیں ان حضرات کی قیادت میں حضرت مولانا یا مجلس تحفظ ختم نبوہ جلالپور کے حضرت پروفیسر مولانا عبد شکور صاحب مددہ ذوئے ہوں وہ مجلس تحفظ ختم نبوہت کے امیر ہیں میرے بھائیو مدرسہ رحمانیہ اور اس کے علاوہ تمام تر مدارس کے حضرات نے تمام تر خطیب حضرات نے علاقے کی پوری دینی قیادت نے جس طرح ہمارے ساتھیوں کو سارا آنپوں پر بٹھایا دلی طور پر ان کا خیر مقدم کیا میں ان سب کو کا شکریہ آدھا کرتا ہوں حضرت مولانا محمد وسیم اسلم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب مولانا حمزہ لقمان مولانا محمد عابد غازے کے ہمارے مبلغین حضرات کی ٹیم شب و روز دو ہفتوں سے یہاں پر کام کرتے رہی اور آج آپ دوستوں کا اس موسم میں تشریف لانا یہ سبھی انہی حضرات کے دعوت پہنچانے کا سلائے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات کے جلال پر کے ساتھ ہماری ایک تاریخ مابستہ ہے آپ کے بالکل قریب اور جوار میں انعیت پر میں جامعہ خیر و مدارس کے فاضل حضرت مولانا سیدتہ اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت مولانا محمد علی جلند علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب اشار میرے بھائیوں یہیں آپ حضرات کے جلال پر میں مقدمہ بہاول پر کی وہ متعیہ جن کا نام آئشہ تھا وہ بھی آپ حضرات کے اسی جلال پر کے قبرستان میں ماہ بھی استراحت ہے میرے بھائیوں آپ حضرات کے بلکل قریب میں نراجہ بھٹا ہے یہاں پر حضرت مولانا سیدتہ حمد جلال پوری قریب میں بلکل آپ حضرات کے ایک دعو موتھا ہے اس موضہ موتھا میں ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی تھے حضرت جلندری حضرت شاہ جی کے دمانے میں چنیوٹ کے اندر مجلس کے مبلغ ہوتے تھے میری براد مولانا خلیل الرحمان اختر سے آپ حضرات کے تمام تر مدارش آپ حضرات کے پوری دینی قیادت کے ساتھ جس طرح مجلس تحفظ ختم نبوت کی نیاز بندی کا ایک تعلق ہے میرے بھائیوں حضرت مولانا محمد اصد صاحب اور ان کے دیگر مولانا محمد صاحب اور ان کے دیگر رفاقہ اکرام میں جس طرح شب و روز آپ حضرات نے اس کے لئے پوچھیں کی ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی میری خوش رصیبی کہ آج آپ حضرات کے ادراس کے موسم کی خرابی کے باوجود جتنے مہمانان اکرامی تھے سارے حضرات تشریف لاتکے ہیں اور ہم آپ دوستوں کو مزید انشاءاللہ اور دیگر کسی جو ہے وہ امتحان میں ڈالنے کی بجائے اختصار کرتے ہیں کہ دس دس پندرہ بیس منٹ کی ہادری لگتے جائے اور ہادری بھی لگ جائے خدا وند کریم کے ہاں ہماری بخشش کے فیصلے بھی ہو جائے اور اعلاص بھی وقت پر ختم ہو میرے بھائیوں میں اختصار کے ساتھ آج کرتا ہوں کہ کسی بھی فتنے کے چار دور ہوتے ہیں اس کی افتداء اس کا اروج اس کا زیوال اور اس کا اختتام قادیانیت کی افتداء یہ ہے کہ اسے انگریت نے پیدا کیا قادیانیت کا اروج یہ ہے میری تقریباً کمو بیش پٹ پن ساتھ میں زیادہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے صبح و شام کتابیں پڑھنا خدمت کرنا یہ میری جوٹی ہے لیکن آج میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی اور ضرورت سے ایک کتاب اٹھائی اس کے اندر مجھے یہ حوالہ مل گیا کہ آپ ازاد کے پاکستان کے بننے سے پہلے آپ کے میرے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر یہاں پر ہندوستان میں شہزادہ ویلد آئے تھے وہ برطانیہ سے اس زمانے میں قادیانی جماعت کا چیپ گروہ اور ان کا لات پادری وہ مرزا محمود تھا مرزا محمود نے اس کو انیس دیا کتاب کیا ایک چھاک کر کتاب اس کی خدمت پر پیش دی اس کے اندر آج میں نے حوالہ پڑھا کہ مرزا محمود نے کہا کہ ایک وقت آئے گا ہندوستان میں ہماری قیادت و ہماری حکومت ہوگی یہ اس نے واضح طور پارت انگلستان کے شہزادے کو پیغام دیا کہ ہمارے لیے یہ نوشتہ قدرت ہے کہ ہمیں ہندوستان کا رکھا دیا جو نے کہا کہ ہمیں اس پر حکومت ملے گی میرے بھائیوں میں آمدرہ سے درخواست کرتا ہوں انیس سو تریپن کی تحریک چلی اس تحریک میں مستر جسس مریر مستر جسس خیمار کیا نہیں ان دو آدمی پر مجتمل جو ہے وہ اپنا جوریشن کمیشن قائم ہوا انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا کہ قادیانی جماعت نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ ہمیں یقین تھا کہ جب ہندوستان سے انگریز جائے گا تو ہندوستان کا قبضہ ہمیں دے کر جائے گا میرے بھائیوں ایک وقت تھا کہ قادیانی اس پورے خطے پر اقتدار کے خواب دیکھتے تھے میں آج اگر میری آواز جا رہی ہے اور یقین جا رہی ہے تو میں قادیانی اسے کہتا ہوں کہ تمہیں ملعون قادیانی اٹھارہ سو اسی کے اندر دعویٰ کیا تھا بیس سال بو سو سال ایک سو چاریس سال کا عرصہ ہو گیا آؤ آج حساب کرتے ہیں کہ اس عرصے میں تم نے کیا پھویا کیا پایا ہم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اللہ کے فضل سے کہاں پر پہنچیں میرے بھائیوں میں قادیانی جماعت میں آل کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں ہمارے مجلس تاپس ختم ربوت کے بانی اور امیر اول مولانا سیزتہ اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ ہے فرمایا میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں میرا ان قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے کہ جس وقت میں قادیانیوں کی تم پر زور دیتا ہوں تو ان کی کیس امریکہ اور برطانیہ فرانس کے اندر سنائی دیتی ہے میرا قادیانیوں کے ساتھ گھرائی نہیں میری ان قوتوں کے ساتھ گھرائی ہے امریکہ برطانیہ ان قوتوں کے ساتھ جو قادیانیوں کی پوچھ پر ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات میں درخواہ کرتا ہوں کہ یہ جتنی سپرکاور طاقتے تھی قادیانی ان کے بھل بھوتے پر کہا کرتے تھے کہ آج نہیں تو کل ہم ہندوستان میں قابل ہوں گے اس کے مقابلے میں کام کرنے والی جو جماعت اور ٹیم تھی میرے بھائیوں توجہ کرو آپ سے آزکر رہا ہوں کہ قادیانیوں کو اپنی طاقت پر لات تھا اور حضور صورت قینات کے غلاموں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیں پر لات تھا قفر بھی چلا اس کے مقابلے میں اسلام نے بھی سفر کرو کیا آئیے قادیانیوں سے ملعون قادیانی جس وقت دعویٰ کیا مشاہد میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان بھد پراد آبادی حضرت مولانا احمد علی محضر سہرم پوری حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی اس حقہ کے حضرات آگے چل کر مولانا نظیر حسین دیلوی آگے چل کر حضرات علماء لدھیانہ آگے چل کر مولانا غلام دستگیر پر سوچ کے میرے بھائیوں پر ایک وقت آیا کہ مولانا محمد حسین بھٹانوی نے تراتی سے لے کر بمبائی تک اور بمبائی سے لے کر کلکتے تک پورے اس متحدہ ہندوستان کا دورہ کر کے اے اے کے جوادے پر جا کر ملعون قادیاں کے خلاف کو بھر کے وقوے لئے میں قادیاں انہوں سے کہتا ہوں کہ ان ورمائے کرام نے ملعون قادیاں کے اطاعت کو پڑھنے اور پرکنے اور مبنی پر اس سے فیصلہ دیا آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیں گے کہ ملعون قادیاں ہائین اور اس کے مارنے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے زور سے کہہ دیں کہ ملعون قادیاں ہائین اور اس کے مارنے والے مسلمان onton میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک واپتہ آیا کہ ماری شرPM کے عدالت میں ہم دیکھتے ہیں کے جنوبی افریقہ میں ہم نے دیکھا کہ عرب امارات میں ہم نے دیکھا کہ بہاول پر میں ہم نے دیکھا کہ بہاول پر میں پادیانی فتنے سے متعلق میرے بھائیوں عدادتوں کے اندر کیس گئے آپ عدادت کے بالکل جوار کے اندر ہے بہاول پر اسی بہاول پر میں وہ اپنے موضہ مہن کے اندر ایک خاتون جس کا نام عائشہ تھا یہ میرے بھائیوں کوٹا مغلان کوٹلا مغلان جامپور کے علاقے کے رہنے والے تھے حضرت مولانا الہی بھر صاحب دارلون جوبن کے فاضل تھے یہاں پر کڑھانے کے لیے تشریف لائے ان کی دختر نیک اختر مہتمہ عائشہ بی بی کا عبد الرزاق نامی ان کے ایک عزیز کے ساتھ اس کا رشتہ تھا ہے وہ پہلے سے تائف ہوتا تھا جس وقت وہ خاتون جمع جوان ہوئی پتا چلا کہ عبد الرزاق نے تادیانیت اختیار کر لی ہے چنانچہ وہ بہاول پر میں کیس چلنا شروع ہوا ان کی تفصیلات ہیں میں اشارے کر رہا ہوں اور آپ دوستوں کا زیادہ وقت بھی نہیں لیتا میرے بھائیوں اُس زمانے میں حضرت مولانا مطی محمد شفیق حضرت مولانا عبد المخاشا جہان پوری مولانا مرتضی حسن چاند پوری میرے بھائیوں مولانا عبدالشکورتاب لگنمی مولانا نجم الحسن صاحب پرنٹیل کالک کے اور مولانا محمد حسین کولو تارد پوری اور ان سب کے سربراہ ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب میرے بھائیوں جامعہ بھائیوں یہ یہاں بھائیوں کی عدالت میں ان حضرات کے بھیانات ہوئے حضرت مولانا محمد صاحب کشمیری اپنا بھیان دینے کے بعد جس وقت واپس جا رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے شاگر دہدھر مولانا محمد صاحب عبدالعق محمد صاحب کو یہ وسیعت کی کہ اگر میری زندگی میں بہاول کور کا فیصلہ ہوا تو میں سن لوں گا اور اگر میرے ان قطاع کے بعد یہ فیصلہ ہو تو آپ کو اکو میں وسیعت کرتا ہوں کہ میری قبر پر آکر جو ہے وہ دو بند میں وہ فیصلہ مجھے سنا دیا جائے میرے بھائیوں اللہ کی شان حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری آپ حضرات کے اسی بہاوک پور میں بات آئی ہے تو ایک منٹ مجھے دے دو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری بہاوک پور کی عدالت میں پیان دینے کے لیے جس وقتا رہے تھے میرے بھائیوں مدفر نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک سکھ کلی نے وہ آپ نے بنایا کہ سامان اٹھائے ٹرین میں راکھ دے اس کی جس وقت نظر پڑی مولانا انور شاہ کے چہرے پر اس نے حضرت کے ترخواست کی کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دے حضرت نے کلمہ پڑھایا اس نے سامان اٹھایا گاڑی کے اندر رکھا میں آپ حضرات میں گزارت کرتا ہوں کہ گاڑی کے چلے جانے کے بعد باقی جتنے سے بکن لکھے وہ اس اپنے ساتھی کے پاس جمع ہوئے نو مسلم کے پاس کہ آج مولانا انور شاہ کشمیری نے تمہارے اوپر کیا دم درود کا دیا کہ تم سامان اٹھانے کے لئے گئے تھے کلمہ پڑھ کے آئے تو آپ کو مبارک ہو کہ ہمارے محبوب اور اس کاروان کے میرے کاروان حضرت قبلہ خاکوانی صاحب مدد لہم وہ بھی تشریف لائے آپ کو میرے اوپر فاند ہو گیا ہے کہ میں اپنے گھٹکو کو جلدی کلوت کروں سو مجھے دو چار منٹ دے دو میں آپ ذات میں گزارت کرتا ہوں کہ ان سو کلیوں نے مولانا انور شاہ کشمیری کو کہا مولانا انور شاہ کشمیری نے تمہارے اوپر کیا دم درود کیا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو آگے سے اس نو مسلم نے ان کو کہا کہ مولی صاحب نے میرے اوپر کیا دم درود کرنا تھا انہوں نے مجھے بلایا میں سامان کھانے کے لئے گیا جس وقت میری نظر مولانا انور شاہ کشمیری کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ اگر ٹوپی صدی کا مولوی اتنا خوبصورت ہے تو ان کا دبی کتنا خوبصورت ہے میں گزارت کرتا ہوں یہ وہ مقدس لوگ تھے فہاوپور کے ایک ملچی سراج و دین صاحب تھے میں نے ان کا بھار بھی دیکھا اس مقام کو بھی دیکھا عدرہ شاہ صاحب پہ جیسے فارغ ہونے کے بعد اس کے کھار آیا کرتے تھے اس پر زہر کی نماغ پڑی لیٹ گئے اصل کے بعد عام مجلس لگتی تھی ایک دن حضرت شاہ صاحب بیٹھے ایک آدمی بالکل سامنے سے گدرا کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو وہ آدمی پینٹ پکلون پہلے ہوئے بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا حضرت شاہ صاحب نے انہیں بھلا کے کہا کہ میاں کیا پریشانی ہے کہ کبھی ادھر کو جاتے ہو کبھی ادھر کو تو اس نے وہ تھا حدیث کا منکر قسم اٹھائے ہوئے تھا کہ شاہ صاحب کوئی بات کریں میں آپ پر اعتراض کروں جب شاہ صاحب نے کہا میاں خیریت تو ہے اس نے کہا حضرت خیریت خواہد وہ آج یہ کہ آج میں نے ایک جوٹ پڑا ہے چل پھر کر اس کو حضم کرنے کی پوچھتا رہا ہوں لیکن وہ جوٹ حضم نہیں ہو رہا حضرت شاہ صاحب سے تاجت نے کہا کہ کونسا جوٹ اس نے کہا جی میں نے پڑا ہے کہ حضرت امام بخاری کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد کی جس سے انہوں نے بخاری شریف کا انتخاب کیا بھلا ایک آدمی کو پانچ لاکھ حدیثیں بھی یاد ہو سکتی ہے اتنا بڑا جوٹ کہ مجھ سے حضم نہیں ہو رہا حضرت شاہ صاحب مسکرائے اسے اس کی طرح دیکھ کے کہتے ہیں میاں اگر حضرت امام بخاری کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد کی تو اس میں تجب کی کونسی بات ہے میں ان کے شاگردوں کا شاگردوں اللہ کے فضل سے چھ لاکھ حدیثیں تو مجھے بھی سلام علیہ وسلم اے بھائیو آپ حضرت کی یہ دینی قیادت تھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس دینی قیادت نے قادی عیرت کے بڑھتے ہوئے سیناب کے سامنے ایسا بھر پڑھا میں نہیں جا رہا تفسیرات میں لیکن دیکھیں ایک وقت تھا کہ آپ حضرت کے ملک عزیز پاکستان میں اٹھارہ جنرل قادیانی تھے جنرل عبداللی قادیانی تھا ملک اختر قادیانی تھا زفر چوزی قادیانی تھا ایوب خان کا ملٹری سیکسی قادیانی تھا نواب آف کالہ باپ کا ملٹری سیکسی قادیانی تھا آگے چل کر گورنٹ موسیٰ کا جو ہے وہ اپنا سیکسی وہ قادیانی تھا قادیانیوں کی ڈار کی ڈار بیٹی ہوئی تھی اور اس تقدیب کے ساتھ کہ اگر ایک قادیانی جائے اس کی جگہ جو آئے وہ بھی قادیانی وہ جائے تو اس کی جگہ وہ بھی قادیانی میرے بھائیوں پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت قادیانی وہ اپنا پاکستان میں اپنے آپ کو سیاہ اور سوہیت کا ملٹ سمجھ لیتے ایک سر سے ایک سر بس گھوڑے کی طرح اپنے پٹھے بھر کسی کو ہاتھ میں لگ دیتے تھے یا ہم کا یہ عالم کہ پاکستان میں یہ پوزیشن ابھی مجھ سے پیف کر ایک عالم دین کی تفہتاب کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ اس ملک میں قادیانیوں کو کافر کہنے پر کیس بنتے تھے شریف ہو جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ یا وہ وقت تھا کہ اس ملک میں اگر ممبر پیٹھ کر قادیانیوں کو کافر کہنے پر کیس بنتے تھے تو آج اللہ کے حضر و کرم سے یہ صورت حال ہے کہ آپ حضرات کے ملک عزیر کا صدر آپ حضرات کے ملک عزیر کا پرہ منشکر اپنی سدارت اور وزارت کی کرسی پر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ محمد عربی کی ختم نبوت کا اقرار نہ کریں اور ملوں نے کہا دیا کہ پھور ہو کامر ہونے کا واضح طور پر اقرار نہ کریں کبھی وہ دور تھا کبھی یہ دور میرے بھائیوں وہ قادیانیت کی اقتدار تھی یہاں پر اقتدار کے خواب دیکھتے تھے یہ قادیانیت کا عروج تھا جب قادیانیوں کو کافر کنا گیا گیا سات سکمبر کو پورے پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق پوری اس حملی کے تمام در ملان اجلاس کے لدر موجود تھے ادھر قرارڈات پیش ہوئی ایک مہینہ تک قادیانی کفر پر بحث کلتی رہی آج جس وقت فیصلہ ہونا تھا میرے بھائیوں ادھر قرارڈات ملدور ہوئی سبی کر آب ہزار کے مطام کہتے ہیں سہزادہ فاروق علی خان انہوں نے استسوا بے رائے کے لیے اسمبلی کے مبران کو کہا ذرا توجہ کریں ان اسمبلی کے ارکان میں پنجاب ہو یا خیبر پختون خواہ بلوچستان ہو یا سندھ میرے بھائیوں چارمس سوزوں کی اس کے اندر بھرپور نمیندگی تھی اس میں دوبندی مریبی اہدتی شیعہ سننی کی بیعت نہیں تمام در مقاطع بے فکر ہماری دینی جماعتیں سیاسی جماعتیں کتنا بڑا وہ اعتماع قومی اسمبلی کا جذبت کہا گیا لے بھائیوں تاریخ حق میں آپ کو دھڑا کیا ہے کہ صفی کر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھا کریں دنیا نے دیکھا ادار اعلان ہوا پوری سمبلی کے سر حضور سنور پینات کی امت دعوت ہو جو امت ادعوت ادار اعلان ہوا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں دنیا نے دیکھا معافی جاتا ہوں دنیا نے کیا جیس میں تھا میرے ربِ کریم کی رحمت کے بھریٹو نے ڈھاک ڈھاک کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس منظر کو دیکھا کہ ادھر کہا گیا کہ جو سمبلی کے قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کھڑے پوری سمبلی کے سبحان اللہ تو کھڑے سبحان اللہ ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی علم دعوات اور علم دعوات تھے آپ کا بولنا کل قیامت کے دن کام آئے گا ایک ایک ذرہ اس مہوں کا کل قیامت کے دن آگ کے میرے ایمان کی گواہ ہی دے گا مل کے میرے ساتھ کو انہ سبحان اللہ جو سمبلی کے ارکان اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے دنیا نے دیکھا کہ پوری سمبلی کے ارکان کی مارے اخترام کے گدنے جھوک گئی تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے مجھے ایک مندے دو میں اثر کرتا ہوں یہ بات تھی انیس سو چوہتر کی آج آپ میں بہت گئے ہیں دو ہزار تئیس میں تقریباً اٹھالیس سال ہو گئے دو سال کم نصف صدی بیٹ گئی میرے بھائیوں وہ دن جائے آج کا دن آئے جنہیں جو صاحب آئے زیاد صاحب آئے مشرد صاحب آئے محترمہ آئیں محترمہ آئیں پھر محترمہ آئیں پھر محترمہ آئیں فاقہ نباسی صاحب آئے گلانی صاحب آئے ابھی بھی ایک صاحب تھے اب بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں وہ قرآنوں کا آنا جانا لگا رہا اس نصف صدی میں پوری قادیانیت نے مل کر مشرد سے لے کر مغرب تک جتنے کافر ملک تھے ان کافر ملکوں کے سر براہوں کے قدموں کو انہوں نے چھوکا انہوں نے چھوکا اپنی زبان کے ساتھ ان کے طلبوں کو چھاٹا قادیانیوں نے اپنے ناک زخمی کرائے قادیانیوں نے ان کے سامنے اپنی پریشانی لگری منت کی سارے اوہر کو تیار کیا کہ پاکستان کے حکرانوں کو کہو کہ وہ کسی طرح قادیانیوں سے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو پہلے تو ختم کر دیں ختم نہیں کرتے تو نرم کر دیں اور فاق باقی رہے اس کی روح کو نکال دیا جائے شریف ہو سنو آپ سے آزتا رہا ہوں ایک دو دن کی لڑائی میں پچاس سال کی لڑائی میں روح زمین کے قبھوں نے کوشش کی اور ان کو مقابلے میں یہ دروے پھٹی قرآنی رہنے والے میرے بھائیوں گوشہ نیچین گوہ اپنے فاقیش نیچین مقابلے میں یہ حضرات تھے ادھر روح زمین کا قبھول پچاس سال کی لڑائی کے بعد دنیا نے دیکھا قانون ختم کرنا تو رہا در کنار آج لڑائی کے زیر زبر میں فرق نہیں کہا یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان واقع ہے حضور کی عزت کا قابل کیا جائے گا جو قید ہے کیا جائے گا ہاتھ اٹا کے لہرہ کے جو سے لہرہ کا قابل کیا جائے گا خدا اللہ ان حقوں کو اٹھتا دے ہم پہ اپنی رحمت برما جو کچھ ہوا تیرے کرم کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوگا تیرے کرم کے ساتھ ہوگا سنو پنکیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دینا کہ عقیدہ ختم نبوت کے اس کام کو دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے کسی دنیاوی غلط کے لیے استعمال کرنا ہم کبھر سمجھتے ہیں یہ خالص حتن حضور کی عزت کا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس میں کوتا ہی نہیں ہوگی اللہ آپ کو بھی توفیق بخصے آمین کو بہت دو کتا مجھے بھی توفیق بخصے اب تم نعرہ لگاؤ میں آپ سے اجازت دوں مل کے میرے ساتھ کو ہونا تاج و تحت ختم نبوت دوار سے اللہ کرنا ملنک کرو مل کے میرے ساتھ کو اللہ امو اکبر مل کے میرے ساتھ کو